وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَا وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوہ معلوم کرتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ آپ فرمائیے اللہ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے مسئلہ بیان کرتا ہے وَمَا يُتْلَعَلَيْكُمْ فِي الْكِتَاب اور جو کتاب میں قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے فِي يَتَامَ النِّسَائِ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ان یتین بچیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے جنہیں تم ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے اور براست میں ان کا حصہ قبضہ کر لیتے ہو وَتَرْغَبُونَ أَنْتَنْكِحُوْهُنَّ اور ان سے نکاح کی بھی رغبت نہیں رکھتے نہ تو ان کا نکاح کسی اور جگہ کرتے ہو نہ خود نکاح کرتے ہو بلکہ ان کے مال پر قبضہ کر کے ان کو بٹھا کر رکھتے ہو گوئی اکرشات فرمایا لیا کہ ان عورتوں کے حقوق کو عدا کرو وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ اور کمزور یتیم بچوں کے حقوق کو عدا کرو وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْقِي اور اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ یتیموں کے معاملات میں انصاف قائم کرو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو تم بھلائی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا فَسْبِشَكْ اللَّهَ تعالی خوب جاننے والا ہے یتیم عورتوں کے حقوق کا بیان کیا گیا اور یتیم بچوں کے حقوق کا بیان کیا گیا زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا خسی کی جھلک آج بھی اس معاشرے میں نظر آتی ہے ہم اپنے آپ کو موڈرن کہتے ہیں تعلیم یافتہ کہتے ہیں لیکن ہم میں اور زمانہ جاہلیت میں اب زیادہ فرق باقی نہیں رہا کہ آج یتیم بچوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یتیم بچیوں اور بچوں کی وراثت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص نکاح کرنے کے لئے نکلتا ہے تو وہ یتیم عورت سے نکاح نہیں کرتا یتیم عورت سے مراد یہ ہے کہ جس کا والد نہ ہو کیونکہ شرعی طور پر جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم باقی نہیں رہتا نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو لیکن جس عورت سے وہ نکاح کرتا ہے اور اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا والد نہیں ہے تو اول تو نکاح نہیں کیا جاتا بعض ایسے بھی نادام ہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس نیت سے کہ ٹھیک ہے اس کا پوچھنے والا کون ہوگا اسے دبا کے رکھیں گے اگر امیر شخص غریب عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ دیندار ہے بلکہ بعض لوگوں سے یہ سننے میں آیا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ غریب عورتیں دب کر رہے گی اللہ تعالیٰ اپنے قہر و غزب سے ہمیں محفوظ فرمائے ہماری سوچ کتنی نچلے طبقے میں چلی گئی اور اگر کوئی عورت یہ خوف کرے کہ اس کا شوہر ظلم کرے گا یا رو گردانی کر رہا ہے یعنی عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے یا اس کا شوہر اس میں رغبت نہیں رکھتا اس کا حقوق ادا نہیں کرتا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا سُلْحَا فَسْ ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں سلوح کر لیں وَسْسُلْحُ خَيْرُ اور سلوح بہتر ہے سلوح کی صورت بفصرین فرما دے اس طرح ہوگی کہ عورت کچھ اپنے حقوق معاف کر دے اور اسے کہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گی آپ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتی آپ میرے حقوق تو ادا کریں تو اس طرح لینے دینے سے معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے وَأُوْحْ دِغَتِ الْأَنْفُسُ الشُحْ قرآنِ مجید فقان حمید ایک اصول بیان کیا کہ انسانی نفس لالچ میں گھرے ہوئے ہیں ہر شخص خود غرض ہے شوہر چاہتا ہے بی بی میرے حقوق ادا کرے بی بی چاہتی ہے شوہر میرے حقوق ادا کرے لیکن کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ میں دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں فرما ہر شخص لالچی ہے خود غرض ہے اس لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اگر عورت شوہر کے حقوق ادا کرے اور اپنے کچھ حقوق معاف کر دے تو گھر بس سکتا ہے اسی طرح مرد اگر نرمی دکھائے تو گھر کا نبھاؤ ہو سکتا ہے گویا کہ شریعت کا ایک اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ گھر نہ ٹوٹے گھر توڑنا اور ذرا ذرا سی باتوں پر طلاق پر آ جانا یہ نادانی ہے کیونکہ طلاق جائز تو ہے لیکن تمام جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم احسان کرو وَتَتَّقُو وَتَّقْوَ اِخْتِعَارِ کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پس بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَن تَسْتَطِعُوا کے معنی تم ہرگس طاقت نہیں رکھتے أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء کہ تم تمام بیویوں کے درمیان انصاف کرو اس کی تم میں طاقت نہیں ہے مراد یہ ہے کہ دل پر کسی کا بس نہیں ہے اگر دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں تو ہو سکتا ہے دلی میلان کسی اور کی طرف زیادہ ہو اس پر پکڑ نہیں ہے ظاہری معاملات میں برابری ضروری ہے رہائش میں برابری ہو اسی طرح کھانے پینے میں خرچہ دینے میں ظاہری سلوک کرنے میں برابری ضروری ہے باقی دل وہ انسان کے قابو میں نہیں لے اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے کہ اگر اولاد ہے تو اولاد میں ہو سکتا ہے باپ کا یا ماں کا دل کسی بچے کی طرف زیادہ ہو تو دل کا میلان اور چیز ہے لیکن ظاہری برطاؤں میں برابری کرنا والدین پر لازمی ہے وہ دین تو سب کو برابر دیں اس طرح یہ برابری کرنا اور انصاف کرنا لازمی ہے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو لیکن دل کا میلان ہے وہ تو اللہ جانتا ہے تو یہاں دل کے میلان کی بات ہے تم کتنی بھی کوشش کر لو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف کر ہی نہیں سکتے دل قابو میں نہیں رکھ سکتے وَلَوْحَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ اگرچہ تم کتنی کوشش کر لو تم انصاف قائم نہیں کر سکتے مگر اتنا تو کرو کہ بالکل کسی ایک کی طرف نہ جھپ جاؤ ظاہری برطاؤں میں تو برابری کرو یہ تو تم کر سکتے ہو فَتَذَوُهَا كَالْمُعَلَّقَ ایسا نہ کرو ایک طرف جھپ جاؤ اور دوسری کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو وَإِن تُصْلِحُو وَتَتَّقُو اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا فَذْبِشِقْ اللَّهُ تَعَلَى بَخْشنے والا مہربان ہے وَإِن يَتَفَرَّقَوْ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِن سَعْتِهِ اور اگر ان دونوں میں جدائی ہو جائے میاں بیوی میں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا ذہن میں سوال آتا تھا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے بساوقات شوہر یہ سمجھتا ہے کہ دردر کی ٹھکرے کھاتی پھرے گی اور وہ طلاق دے دے یا عورت کبھی غرور میں تکبر میں آ کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ کہاں جائے گا تو قرآن مجید فقہن حمید نے اس غرور کو توڑا اور فرمایا ایسا مت سوچو اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنی وسطوں سے جسے چاہے گا غنی کر دے گا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَقِيمًا فَرْ اللَّهُ وَسَطْ وَالَا حِکْمَتْ وَالَا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَرَ اللَّهِ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَلَا قَدْ وَسْوَيْنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور بے شک ہم نے سخت تاقید فرمائی اہلِ کتاب کو جو تم سے پہلے ہوئے وَإِيَّاكُمْ اور اے لوگوں تمہیں بھی سخت تاقید فرمائی اَنِ اتَّقُوا اللَّهِ کہ تم اللہ سے ڈرو وَإِن تَكْفُرُو اور اگر تم کفر کرو نافرمانی کرو فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَتْ بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ تعالیٰ غنی ہے وہ بے پرواہ ہے تمہاری عبادتوں کی اسے خاجت نہیں تو تمہارا نقصان حمیداً وہ حمید ہے زمین و آسمان میں اس کی عبادتیں کی جا رہی ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے اِيَشَعْ يُذْحِبْكُمْ اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگوں اگر وہ چاہے تم سب کو ہلاک کر دے وَيَعْتِ بِآخرِين اور دوسرے لوگ پیدا کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِیَغَا اور اللہ یہ کرنے پر قادر ہے پھر کیوں نہیں ڈرتے تم مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنِيَا جو کوئی دنیا کا انام چاہے صرف دنیا دنیا چاہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ محدود چیز کیوں چاہتا ہے دنیا بھی چاہے آخرت بھی چاہے اللہ کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں فَعِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِغَا پس اللہ کے پاس دنیا کا انام بھی ہے اور آخرت کا سلح بھی ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَسِيْغًا قَدْ اللَّهُ سُننے والا دیکھنے والا ہے جب ہماری دعائیں صرف دنیا کے لیے ہوں ہماری تمنایں صرف دنیا کے لیے ہوں کس نے افسوس کی بات ہے قبر و آخرت کی فکر ہی نہ ہو رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِغَطِيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَغَابَ النَّاع جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس میں یہی نظریہ دیا گیا صرف دنیا دنیا مت کرو آخرت کی بھی فکر کرو اور آخرت کی فکر تو دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے